بسم اللہ الرحمن الرحیم عطیق عثمان آفیشل چینل کے ناظرین کو ایڈوکیٹ ملک عطیق عثمان کا سلام ہو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ مجسٹریٹ جو ہے مجسٹریٹ کتنی قسم کا ہوتا ہے اس کی یعنی کتنی کلاسز ہیں اور اس کے پاس کتنی پاور ہے یہ کیا کچھ کر سکتا ہے کتنا کچھ کر سکتا ہے کتنی سدا دے سکتا ہے کتنا جرمانہ دے سکتا ہے تو ویڈیو کی طرف چلنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساب میں مجود گھنٹی پر کلک کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بہت آنے پہنچ سکے لائک کرنے کے لئے بھی نہیں کروں گا اگر ویڈیو اچھی لگے گی تو آپ لائک ضرور کریں گے مجھے یقین ہے جی سی آر پی سی جو ہے کریمینل پروسیجر کورڈ وہ ہمیں بتاتا ہے کہ مجسٹریٹ جو ہے یہ تین قسم کے ہوتے ہیں تین کلاسز ہیں اس کی مجسٹریٹ فرس کلاس مجسٹریٹ سیکنڈ کلاس اور مجسٹریٹ کلاس تھرڈ تھرڈ کلاس کرتا اچھا نہیں لگتا بنا کلاس تھرڈ کئے تو اچھا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم بات کریں گے کہ اس کے پاس پاز اختیارات اس کے وہ کیا کیا ہے کوٹ میں یہ کیا کچھ کر سکتا ہے کسی مجرم کو جو ہے ملزم نہیں کہوں گا مجرم کو سزا دی جاتی ہے ملزم کو نہیں ملزم کا ٹرائل ہوتا ہے وہ پھر ٹرائل کے لئے میری ویڈیو لگ سے بنی ہوئی ہے ٹرائل انمیسٹیگیشن اور جو ہے اس پہ الگ سے ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں میری چینل پہ جا کے کہ ٹرائل کیا ہے انمیسٹیگیشن کیا ہے انکوائری کیا ہے یہ تینوں الان الگ سے چیزیں ہیں ٹھیک ہے وہ آپ اگر آپ چینل پہ نئے آئے ہیں تو پھر تو شاید آپ کو پتہ نہیں ہوگا چینل پہ پرانے ہیں تو میری ویڈیو آپ نے ضرور دیکھتے ہوگی اگر وہ دیکھئے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگیا کہ انکوائری کیا ہے انمیسٹیگیشن کیا ہے اور ٹرائل کیا ہے اب ٹرائل کی بات میں یہاں پہ کر رہا ہوں اس لیے کہ اکیوز جو ہوتا ہے ملزم جو ہوتا ہے وہ کب کرپریٹ ہوتا ہے وہ کب مجرم بنتا ہے وہ تب بنتا ہے جب اس کی مکمل ایویڈنس لے لی جاتی ہے کوٹ جب مکمل ایویڈنس لے لیتی ہے پوچھ گچھ ہو جاتی ہے مکمل ہو جاتی ہے پھر جا کے جناب کوٹ یہ دیکھتی ہے یہ احکام سادر کرتی ہے یہ فیصلہ سناتی ہے کہ جناب یہ بندہ مجرم ہے یا اس کو بری کر دیا جائے ٹرائل کے بعد ہوتا ہے یہ فیصلہ باقی کوٹ کے پاس یہ اختیارات بھی ہیں کہ وہ جہاں چاہے ٹرائل کے ادھران ٹرائل سے پہلے کوٹ تو پھر کوٹ ہے نا جج صاحب تو پھر ججی ہوتے ہیں ٹھیک ان کے پاس اختیار بہت ہے قدی بھی چھڑ سکتے ہیں دو سو ننجا کے دو سو دوسری دو سو پینسٹھ دو سو ننجا اے ہے ٹھیک ہے یہ یعنی دو سو ننجا اے مجرم کی پاس ہے کسی بھی مقام پر کسی بھی ملزم کو بری کرنے کی اور دو سو پینسٹھ کے جو ہے یہ سیشن ساتھ بھی پاس ہے ٹھیک ہے کسی بھی مقام پر کسی ملزم کو بری کرنے کی بہل ابھی یہ میں کسی اور طرف چلا گیا ہوں اب اسی پر رہتے ہیں کہ مجرم صاحب جو ہیں وہ تین قسم کے ہیں تو ان کے پاس بھی یہ تین قسم کے کیوں ہیں ابھی بتاتے ہیں ابھی ٹھہریں جو ہے مجسٹریٹ کلاس فسٹ فسٹ کلاس بھی کہیں کلاس فسٹ بھی کہیں جو آپ کو اچھا لگتا ہے جیسا کہ نام سے زہر ہے فسٹ کلاس فسٹ کلاس کا مطلب پہلے نمبر دیئی ہے اب سب سے اوچھا مجسٹریٹ سینئر مجسٹریٹ ٹھیک ہے اس کے پاس پاس ہے کسی مجرم کو وہ پنتالیس ہزار فورٹی فائی تھاؤزن تک جرمانہ کر سکتا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے پاس یہ قید کی سزا بھی سنا سکتا ہے کتنی تریئر تین سال کی قید کی سزا سمپل بھی ہو سکتی ہے ریگوریس بھی ہو سکتی ہے یعنی سزا بابشکت سزا سمپل یعنی سادہ سزا ان میں سے کوئی سزا بھی دے سکتا ہے ایک سولیٹری گنفائنمنٹ ہوتی ہے قید تنہائی وہ بھی موصوف مجسٹریٹ صاحب جو ہے کلاس پس کے وہ دے سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا مجسٹریٹ کلاس پس کی آپ کو پاس پتہ چل گئی اس کے بعد اس کے بعد جو سیکنڈ کلاس ہے مجسٹریٹ سیکنڈ کلاس اس کے پاس سزا جو ہے یہ کسی مجرم کو اگر اس نے دینی ہے تو یہ ایک سال کی سزا دے سکتا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد یہ جناب پندرہ ہزار پندرہ ہزار تک جرمانہ بھی کسی مجرم کو کر سکتا ہے ٹھیک ہے دو قسم کی سزا ہے ایک سزا ہوتی ہے ایک جرمانہ ہوتا ہے قید کی سزا اور جرمانہ سزا تو دونوں ہی ہیں جرمانہ اور قید دونوں قسم کی سزا یہ دے سکتا ہے ٹھیک ہے اب جو جرمانہ ہے وہ ہے اس کا پندرہ ہزار سیکنڈ کلاس کا یاد رہے گا نا سیکنڈ کلاس کا پندرہ ہزار جرمانہ ہے ایک سال کی قید کی سزا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ سولیٹری کنفائنمنٹ دے سکتا ہے ہی نہیں لیکن جو مجسٹریٹ تھرڈ کلاس ہے جو سب سے لو لیول کا مجسٹریٹ ہوتا ہے لیکن یہ آج کل کوئی نہیں پائے جاتے پاکستان میں ٹھیک ہے جو بھی ہیں آج مجسٹریٹ آرہے وہ فسٹ کلاس ہی آرہے ٹھیک ہے سی آر پیسی میں پڑھنے کے لیے تو ہیں فسٹ سیکنڈ اور تھرڈ لیکن حقیقت میں ان کا کوئی سیکنڈ اور تھرڈ کلاس کا کوئی خاص سب اور نہیں پائے جاتا ٹھیک ہے تو تھرڈ کلاس ویسے ہم نے کیونکہ یہ ہم بتا رہے ہیں سی آر پیسی کا ریلیٹڈ ہے ویڈیو تو اور آپ کو مجسٹریٹس کلاس کا پتا ہونا چاہیے تو وکیل صاحب ہے تو آپ کو کوئی پوچھ بھی سکتا ہے کہ مجسٹریٹس کے کتنی اقسام ہے ان کو کیا پاز ہے وہ کتنے افتحارات رکھتے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے تو یہ تھرڈ کلاس جو ہے ان کے پاس سزا جو ہوتی ہے وہ صرف کتنی دے سکتے ہیں ایک مہینہ سزا صرف دے سکتے ہیں کتنی صرف ایک مہینہ سزا قید کی وہ بھی سوپل ریگوریس کوئی نہیں ٹھیک ہے سولیٹری کنفائنمنٹ بھی کوئی نہیں ساتھ میں جرمانہ کتنا کر سکتے ہیں تین ہزار روپے جرمانہ کر سکتے ہیں سمجھا گی جی فرسٹ کلاس تین سال سزا اس کے بعد پنتالیس ہزار جرمانہ سیکنڈ کلاس ایک سال سزا اور کتنا پندرہ ہزار جرمانہ جو تھرڈ کلاس ہے وہ جناب ایک مہینہ سزا اور اس میں تین ہزار جرمانہ ٹھیک ہے اب یہاں پہ ایک اور تیسرا مجیس چوتھا مجیس ریڈ بھی ہے وہ کون سا جی بیسے تو بہت سے ایک سام ہے سپیشل مجیس ریڈ بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ الگ سے یہ بھی ہم سی آر پی سی میں موجود ہے سی آر پی سی میں یہاں پہ ایک اور پرویشنل جو ہے پرویشنل گورنمنٹ صوبائی حکومت جو ہے وہ مشاورت کے ساتھ ہائی کورٹ کے ساتھ دے سکتی ہے جو ہے نا یہ دفعہ تیس کا مجیسٹریٹ ٹھیک ہے اب دفعہ تیس کا مجیسٹریٹ کیا ہوتا ہے اس کے پاس جناب یہ فرسٹ کلاس سے بھی زیادہ افتیارہ ہوتا ہوتے ہیں جو سی آر پی سی میں ایک اسیسٹنٹ سیشن جیج کا تصور دیا گیا نا یہ اسی کے ساتھ ملتا جلتا ہے چونکہ اب اسیسٹنٹ سیشن جیج جو ہے وہ نہیں ہے ایڈیشنل ہیں ایڈیشنل تو وہ سیشن اضافی سیشن جیج جو ہوتا ہے وہ برابر ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن اسیسٹنٹ سیشن جیج جو اس سے چھوٹے سکیل کا ہوتا تھا وہ ڈائپ بڑھتی ہوتے تھے کسی دور میں آپ نہیں ہیں اب جو اسیسٹنٹ سیشن جیج ہے اسی کے ریلیٹڈ یہ دفعہ تیس جو ہے یہ کہتی ہے وہ اختیارات دیتی ہے یہ کلاس فرس کے مجسٹیٹ کو وہ چاہے سبائی حکومت چاہے تو سیکنڈ کلاس والے کو بھی یہ اختیارات تجویز کر دی جاتے ہیں تفعیز کر دی جاتے ہیں ٹھیک ہے اب جو فرق کیا ہے اس میں جو دفعہ تیس کا مجسٹیٹ ہے اس کے پاس اختیار آ رہا ہے کہ یہ ہر قسم کا جو ہے وہ کیس کی سنوائی کر سکتا ہے کوئنیزینس لے سکتا ہے اس کے بعد یہ سات سال تک سزا دے سکتا ہے ایک جرم میں یہ بھی یاد رکھنا ہے ایک جرم میں سات سال تک سزا اگر دو جرم ہے تو چودہ سال تک سزا اسی طرح وہ دوسرے بھی پیچھے کی طرف جائیں اگر کلاس فرس جو ہے وہ چھ سال کی سزا دو جرم اگر ان لگے ہوئے ٹھیک ہے ایف ای آر ایک ایف ای آر ایک دو جرم ہے دونوں میں اس کو سزا ہوئی تو اس میں وہ ڈبل سزا دے سکتا ہے تین کی ہے تو چھے کر سکتا ہے وہ سیکنڈ والا ایک سال سزا تھی تو دو سال سزا دوسرا تیسے سزا جو ہے تھرڈ گلاس والا ایک مینہ تھی تو دو مینے سزا دے سکتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح یہ سات سال جو ہے یہ ویسے جرنل ایک کرائی میں دے سکتا ہے ایک جرم میں دے سکتا ہے ایک اوفینس میں دے سکتا ہے اگر دو جرم کسی پر ثابت ہو جاتے ہیں ان کی سزا بنتی ہے سات ایک میں اور سات دوسرے میں وہ چودہ سال میں لاکر یہ دے سکتا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد یہ سولیٹری کنفائنمنٹ بھی دے سکتا ہے ریگوریس ایمپریزرمنٹ بھی دے سکتا ہے سمپل ایمپریزرمنٹ بھی دے سکتا ہے ٹھیک ہے سمجھ آگئی امید ہے کہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آگئی ہے کہ دفعہ تیس کا مجسٹریٹ کیا ہے کلاس فس سیکنگ تھرڈ ان کے اختیاریات کیا ہیں اگر ویڈیو کا مزا ہے تو لائک تو بنتا ہے ٹھیک ہے سبٹائب ابھی تک نہیں کیا تو جلدی سبسکراب کر لیں ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ اس وقت تک اللہ حافظ